بسم اللہ الرحمن الرحیم شناخت پریٹ کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے شناخت پریٹ کی نیچر سکوپ اور اس کے پروسیجر کے حوالے سے بات کی کو آگے بڑھاتے ہوئے تن سیریز کا آواز دوبارہ کرتے ہیں یاد رکھئے گا کہ شناخت پریٹ کا انعقاد اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب ایف آیار میں ملزمان کو نامزد نہ کیا گیا ہو شناخت پریٹ کا انعقاد نہ صرف ناجائز شمولیت کے خلاف ایک چک ہے بلکہ ملزمان کے خلاف ایک اچھا بلکہ ملزمان کے خلاف ایک اچھا ثبوت بھی ایڈنٹیفیکیشن پریٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے اس حوالے سے ایک لینڈمارک شیشمنٹ ہے 2017 پی سی آر ایل جے نوٹ وان ایٹی سکس اور 2017 پی سی آر ایل جے نوٹ وان اینٹی فائف میں لاہور آئی کورٹ لاہور نے اس بات کو ڈسکس کیا گیا ملزم سے کوئی کردار یا کوئی رول کوئی فیل منصوب کیے بغیر اس کو اٹریبیوٹ کیے بغیر شناخت پریٹ کی ایویڈنشری ویلیو جو ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے اور اس کا کوئی سکوپ جو ہے وہ بلکل ڈیش ٹو ڈا گرونڈ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بارہا اس پر سائٹیشنز موجود ہیں اور حال ہی میں 2017 پی سی آر ایل جے پیج سیکس ڈبل ٹو اسلامباد ہائی کورٹ میں اس بات کو بہت مفاظر انداز میں بسخص کیا گیا تھا ایڈنٹیفکیشن پریٹ کے حوالے سے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور آرٹیکل ٹونٹی ٹو ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے اس کے علاوہ پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کہ اگر ہم بات کریں تو پولیس رول نائنٹین تھرٹی فور رول نمبر ٹونٹی سکس اور رول نمبر تھرٹی ٹو جو ہے وہ ان تمام پروسیجرز کو واضح کر دیتے ہیں کہ ایڈنٹیفکیشن پریٹ آف ایکیوز پرسن کس طرح سے کنڈکٹ کی جائے گی ملزمان کی شناخت پریٹ سے پہلے اگر گواہان نے ملزمان کی کسی سیڈی کو کسی تصویر کو کسی خاکے کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا اس کے بعد اگر پروسیجر کے اندر ڈمیز کی تفصیل بیان نہیں کی گئی شناخت پریٹ کے دوران جو بھی ملزم نامزد کیا گیا تھا جو جو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے اس کا اس وقت کسی قسم کا کوئی رول ایٹریبیوٹ نہیں کیا گیا کہ اس بندے نے یہ فائر مارا تھا اس بندے نے یہ کام کیا تھا اس کے بعد اگر رول نہیں ایڈنٹیفکیشن پریٹ نہیں شناخت پریٹ کی ریپورٹ میں گواہان کے بیانات وان سکسٹی وان جو مجموعہ حسابت ہے فوجداری کے مطابق اس نے دی ہے ان کی طرف سے ملزمان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کے ساتھ اس کیا تقابل کروایا جاتا ہے اور اگر شناخت پریٹ قانون کے پروسیجر اور تقاضوں کے مطابق نہیں ہے دین قانون کی نظر میں ایسی شناخت پریٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بات ہمیں رول ٹوانٹی سکس اور رول ٹوانٹی تھرٹی ٹوانٹی سکس اور رول ٹھرٹی ٹو پولیس رول نائنٹین تھرٹی فور کی انٹرپٹیشن کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں دو ہزار سترہ ایمیلڈی پیچ ہے وان سیون 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 میں اس بات کو واضح کیا ایک انٹرپٹیشن پریٹ کی ایویڈنشری ویلیو اس وقت بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ بلکل زیرو پہ چلی جاتی ہے جب یہ بات صفحہ مثل پہ آ جاتی ہے کہ شناخت پریٹ کی نقاد سے پہلے گواہان جو تھے وہ ملزمان کو تو جانتے تھے کسی طرح سے بھی جانتے تھے کوئی بھی وائے آ سکتا ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی دو جشمنٹ سے 2016 پی سی آر ایل جی نوڈ سیون اور 2016 پی سی آر ایل جی نوڈ ٹین لاہور ہائی کورٹ لاہور نے اس بات کو انٹرپٹ یاد رکھے گا قانون شہادت آرٹر 1984 آرٹیکل ٹونٹی ٹو بھاضح کر دیتا ہے کہ قانون شہادت کے اندر ایڈنٹی فکیشن پریٹ آرٹیکل ٹونٹی ٹو کے تحت دو ابجیکٹیوز کے لئے کی جاتی ہے پہلا ابجیکٹیو ملزم کی شناخت کو ثابت کرنا نمبر ٹو دوسرا کسی بھی معلہ فائد انٹینشن کی خاطر پروسیکیوشن یا کمپلیننٹ کے جو گواہان ہیں ان کی طرف سے ملزم کی ناجائز شمولیت اس مقدمے کے اندر اس کی امکانات کو خارج کرنا ہے اس حوالے سے ایک لینڈ مارک چشمنٹ ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر ایل جے پیچ ہے وان فائی ایٹ فور میں اس بات کو واضح کیا جا تھا جہاں تک شناخت پریڈ کی شہادت کی ویلیو کا تعلق ہے تو یاد رکھے گا کہ شناخت پریڈ کی ایویڈنٹری ویلیو ایک کمزور قسم کی شہادت ہوتی ہے جس کی اہمیت لاسمی طور پر زائل ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی معمولی سا بھی شک ہو کہ تفتیشی ادارے کا طرز عمل جو ہے وہ محلہ فائیڈ انٹینشن کے ساتھ ہے یا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا اس کی ایویڈنٹری ویلیو ایڈنٹیفیکشن پریٹ توٹل پروسیجر ڈیش ٹو دا گراؤنڈ ہو جائے گا اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو تھاؤزن سیونٹین ویال آر نور ٹو سکسٹین نائن میں اور دو تھاؤزن سیونٹین ویال آر نوٹ وان نائنٹی تری پہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی یہ ججمنٹس ہیں اس کے بعد ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کسی شناخت پریٹ میں ملزمان کا جو جرم کے اکرنس میں کردار کو منصوب کیے بغیر ان کو رول ایٹریبیوٹ کیے بغیر اگر ایڈنٹی فکیشن پریٹ کا پروسیجر میں کمل کیا جاتا ہے تو ایڈنٹی فکیشن پریٹ کوئی اہمیت نہیں ہے ختم ہوکر رہ جاتی ہے اس حوالے سے تو تھاؤزن سیونٹین پی سی آر ایل جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ اور پیش ہے ڈبل ون فور میں اس بات کو وحث کیا گیا شناخت پریٹ کا سوال صرف اس وقت سامنے آتا ہے جب کسی وقوبے کا گواب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کسی نامعلوم شخص کو جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جب دوبارہ وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس ملزم کو پہچان سکتا ہے ملزم کو دیکھنے کا صرف دعویٰ ہی نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ بات صفحہ مثل پر بھی آنی چاہئے جس کے لئے گواہ کو اپنی ایف آئی آر میں یا اپنے وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ میں نامعلوم شخص کا جو خلیہ ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب جہاں تک تفصیل فراہم کرنے کی ضرورت یہ ایک انصاف کا تقاضی تاکہ جو فردر پروسیڈنگز ہے مثلا تفتیش ہے یا اس مقدمے کا ٹرائل ہے اس کے دورانیے میں اس گواہ کا جو دعویٰ ہے کہ وہ اس نے نامعلوم ملزمان کو یہ جرم کرتے دیکھا اور دوبارہ سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے اس کا منطقی طور پر جائزہ لیا جا سکا اور اس کا یہ جو دعویٰ ہے یا تو ایک ملزم کی بے گناہی کے خدشے کو ختم کرے گا یا کم سے کم بے گناہی کی حد مقرر کی جا سکتی ہے تفصیل کا ذکر نہ کرنا اس کے ملزم کے ہلی آجات کا شناخت پر یقین نہ کرنے کے لئے خافی نہیں ہوتا ہے اگر بصورت ادی کر ایک گواہ نے تفصیل میں اپنے وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ میں یا اپنی افی آر میں اگر یہ چیز نہیں لکھی ہے صرف یہ کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ وہی آدمی ہے ایڈنٹیفیکشن پریڈ میں جب یہ آیا ہے تو اس نے کہا ہے یہ وہی آدمی ہے دین اس گواہ استغاثہ جو ہے کپلینن پارٹی کا جو گواہ ہے اس کا فرض ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دین ایک ذمہ داری استغاثہ کے اوپر آ گئی ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ گواہ نے جس کا کہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے دین استغاثہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے وہ جرم کیا ہے کیونکہ استغاثہ ہمیشہ نہ صرف وقوعہ کے وقوع پذیر ہونے کو بلکہ یہ وہی ملزم ہے جس نے جرم کا ارتقاب کیا ہے کس رول کے ساتھ یہ وہاں اس جرم میں شامل تھا اس بات کو ثابت کرنے کا پابند جو ہے وہ استغاثہ ہیں پروسیکوشن کو ثابت کرنا پڑے گا اب شناخت اپریٹ کا مقصد یہی ہے جس کی وجہ سے اس بات کے اوپر بہت زیادہ قانون انسسٹ کرتا ہے کہ وہ گواہ جو ملزم کو شناخت کرنے کا دعوے دار ہے اس کو اس کے کردار کی اس کے رول کی وضاحت کرنی چاہیے جو رول اس شناخت صدا ملزم نے ارتقاب جرم کے وقت ادا کیا تھا یاد رکھئے قانون کو کبھی بھی ساکن نہیں رہتنا چاہیے قانون ایڈمنسٹریشن آف کریمینل جسٹس سسٹم اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ قانون ان موشن رہنا چاہیے قانون کو تمام مجودہ اور ہندہ صورتحال حالات اور چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے شناخت پریٹ میں تاخیر سارے ملزمان کی مشترکہ شناخت پریٹ دمیز کی تعداد کردار کے ایک رول جو ہے ملزم کا اس کی عدم انکشاف کے اصول کے اندر تبدیلیاں وزاختیں اور ترامیم وقت کے ساتھ ساتھ قانون اس بات کا دقاظہ کرتا ہے ایک مشترکہ شناخت پریٹ میں صرف ارریگولارٹی شناخت پریٹ میں تاخیر دمیز کی تعداد جو عام طور پر سیٹل بات ہے کہ آٹھ سے دس ملزمان سے کم تعداد کسی گواہ کی شہادت کو مسرد کرنے کے لئے اتنی نقصان دن نہیں ہوتی ہے اگر گواہ استغاسہ عدالت میں اس شناخت شدہ شخص کے کردار کی عدالت کو تسلی کے مطابق مضاحت کرے کہ یہ بندہ جس کا ہلیہ میں نے وان سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ میں یہ یہ لکھوایا تھا اس کو میں نے جیل میں فنان جگہ پر شناخت کیا تھا یہ کردار تھا اس جرم کے ارتقاب میں اس نے یہ رول ادا کیا جب استغاسہ کا گواہ ایسے حالات بیان کرتا ہے جو شناخت پریٹ میں تاخیر گواہ کی کس دیگر عامل قانونی تقاضوں کا جواز اثر کر پیش ہو جاتا ہے ایک صورتحال دو فراد کے لیے مختلف نتیجے کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گواہ کی قسم بنیادی طور پر کس طرح سے وہ کر رہا ہے اس کو پھر کرایبوریٹ کرنا پڑے گا اب شناخت پریٹ کی شہادت کے پیش نظر یہ تبدیلیاں قانونی طور پر قانون کے سیٹلڈ پرنسپل کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی قانون نے باز پرنسپلز کو سیٹ کر دی ہے ڈمیز کی تعداد کو رول کو اٹریبیوٹ کرنا کہ آپ پہلے کسی جگہ کے اوپر اس ملزم کے حوالے سے کوئی وضاحت کی گئی تھی اس لئے قانونی پوزیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شناخت پریٹ قانون یہ کہتا ہے کہ شناخت پریٹ کا مقصد بھی کسی صورت شک و شبہات سے بالاتر ہونا چاہیے اور اگر گواہ کا بیان ڈلائپیڈیٹیڈ ہے تو شک و شبہات کی ضد میں ایسی شناخت پریٹ آ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ پھر اس گواہ اس تغاثہ کی اتھنٹسی سٹی کے لئے فیٹل ہوتا ہے کیونکہ کمپلیننٹ پارٹی کو نہ صرف اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اس نے بناسب شناخت پریٹ کرنے کے لئے تمام دو تقاضی ہیں پروسیکوشن نے پورے کی اور پروسیکوشن نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان تمام امکانات کو ختم کر دیا تھا جس کے ذریعے گواہ کو ارتقاب جرم سے لے کر شناخت پریٹ تک یہ سپین دیکھئے گا ارتقاب جرم کے وقت اس گواہ نے اس ناملوم ملزم کو دیکھا پھر اس کی شناخت پریٹ ہوئی بعد بعد اس دورانیہ اس دورانیہ کے اندر ملزم کو دیکھنے کا کوئی موقع اس گواہ کو نہیں ملا ہے اس نے کہیں بھی نہیں اس گواہ نے ان ملزمان کو دیکھا جیسا خط کرنا ہو گئے اس کے بعد اغوا ڈکیتی صورت میں وہ گواہ جس کا اس وقوہ سے براہ راستہ لگ ہوتا ہے اور وہ دعویدار ہو کہ وقوہ کافی دیر کے بعد ختم ہوا تھا کیونکہ وہ خود اس کو فیض کر رہا تھا اگر وہ گواہ عدالت کی گواہی تک اپنے موقف ڈٹا رہتا ہے تو پھر اس گواہ کو ان جو شراحت پریڈ میں ریگولارٹیز آ گئی ہیں اس وجہ سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس ڈکیتی میں یا اس گواہ میں دریکٹلی وہ انوال تھا وہ گواہ اور ایک لمبے عرصے تا کہ کافی ٹائم تک اس کا ان ملزمان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن تھا جب انٹریکشن اس وقت تھا بات میں وہ نامعلوم تھے اس کے لئے بعد میں جب شناخت پریڈ ہوئی ہے اس میں ریگولارٹیز آ گئی ہیں تو بھئی یہ ریگولارٹیز شک شبہات کو جنم دیتی ہیں کیونکہ وہ جو سپین ہے اس نے دیکھا نہیں اس سے پہلے اس کو دمیز کی تعداد پوری تھی رول کیا کیا تھا یہ تمام ریگولارٹیز ان کو نظرانداز اس صورت میں نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بہت اچھناخت پریڈ میں پروسیکوشن کی طرف سے بہت سی اس کے علاوہ ایک گواہ کا دعویہ ہے جو موقف ہے اس کو پرکنی کیلئے کونسی چیز ضروری ہوتی ہے جس کو استغاثہ کے لئے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گواہ اس وقوع کے وقت وہ وہاں موجود تھا کیا وہ ملزم کو دیکھنا ثابت ہوتا ہے وہ کس طرح دیکھا سورج کی روشنی تھی رات کا وقت تھا تو کون سی لائٹ تھی بلب کی لائٹ تھی سٹریٹ لائٹ تھی کون سی لائٹ موجود تھی سورس آف لائٹ بھی دینا پڑے گا اس حوالے سے ہم بات آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے یاد رکھے گا کہ جو ان کو ڈسکس کیا گیا تھا انڈنٹیفیکشن پریٹ کے حوالے سے ٹو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر آل جے پیج ون کے اندر کریمینل پروسیڈنگز کے اندر شناخت پریٹ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آیا قواہان ان نامعلوم ملزمان کو پہچان سکتے ہیں جنہوں نے ان کو دورانے وقوع دیکھا تھا یہ بات انتر پیٹ ہوئی لاہور آئیکوٹ کی مقدمے میں ٹو تھاؤزن سکسٹین وائی اللہ پیچ ہے ون ایٹ نائن ون میں اس بات کو واضح کیا کیا تھا اڈنٹیفیکشن پریٹ پہ ہم گفتگو چلتے رہے گی اس کا اڈنٹیفیکشن پریٹ سکوپ اور اوبجیکٹ کے حوالے سے جو پارٹ ون ہے وہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا وہ مل جائے گا اور یہ پارٹ و ہے اس کے آگے ہم انشاءاللہ ایک دو سگمنٹ میں اس سکوپ کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ